میں اس قرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریس جو مختلف شیروانیہ سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں اسلام علیکم آج بات ہوگی پاکستان کے بہت بڑے شہر راولپنڈی کے کمیشنر صاحب نے ایسے ایسے رازو سے پردہ اٹھایا کہ پاکستانی عوام اور خاص کر میڈیا میں بریکنگ نیوز چلنے لگی اور سورہ پاکستان ٹی وی کے سامنے سوشل میڈیا پہ آ گیا اور ایک پریس کمفرنس ایسی ہوئی جس نے ہلا کر رکھ دیا ایسے ایسے انکشاف کیا گیا کہ الیکشن کمیشن میں اتنے زیادہ دھاندلی اور اتنے لوگوں کو ہرائیا گیا کسی کو شکست کسی کو جیت جیت والے کو شکست شکست والے کو جیت کہاں کا قانون ہے یہ اور کیا کیا راز سامنے آئے ہیں تو پہلے آپ نے وہ سن لی ہوں کے کلپ آگے سنیے کہ اس نے کہا کیا اور آج تو پورے پاکستان میں پہلے بھی پی ٹی آئی ہو جب باقی جماعتیں ہوں وہ اتجاج کر رہی ہیں اور یہ صاحب ہیں کون ان کا تلق بھی خاص طور پر نون لیگ سے بڑا گہرہ تلق ہے ان کا اور یہ سچ بولنے پر ان کے ضمیر نے ان کو جنجوڑا اور آخر کار ان کو سچ بولنا پڑا اس سچ کی سزا جی ہے کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا جی میں بات کر رہا ہوں لیاقت علی چٹھا صاحب کی جو جانی وانی شخصیات ہیں اور انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو حق سچ کی آواز سمجھ کر عوام کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے دبین انہوں نے کہا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں میں نے کہا میں حرام کی موت نہیں مروں گا بلکہ سارے راز پاکستانی عوام کے سامنے رکھو گا اس نے اپنے ضمیر کی آواز آپ تک پہنچا دی آپ کو یہ آواز کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اجازدی جیگہ اللہ حافظ